علم والی سائٹ ممی کی شکل میں احرام کے اندر رکھا جاتا تھا ممی کے ساتھ زیور و جوہرات اور دیگر اسباب بھی رکھا جاتا تھا جو صاحب مقبرہ کے خیال میں دوسرے جنم کے بعد اس کے لئے ضروری ہوتا تھا حتیٰ کہ ان کے پسندیدہ جانوروں کو بھی ہنود کر کے ان کے ساتھ ہی رکھا جاتا تھا احراموں کی تعمیر میں سیکڑوں ہزاروں ٹان وزنی پتھر استعمال کیے جاتے تھے احرام دریافت ہو چکے ہیں وہ دو ہزار چھ ستر قبل مسیح سے لے کر چھ ستر قبل مسیح کے دوران تعمیر کیے گئے تھے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آج کی طرح بھاری پتھری مشینری موجود نہیں تھی اس کے باوجود انتہائی وزنی دیوہیکل پتھروں کی مدد سے احرام تعمیر کیے جاتے رہے احرام مصر کی تعمیر کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے جاتے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی تعمیرات کو خلائی مخلوق کا کارنامہ بھی قرار دیا جاتا رہا ہے مگر ماہرین تعمیرات اور سینسدان اب تک وہ طریقہ نہیں جان سکے تھے جو ان حیرت انگیز سٹرکچرز کی تعمیر کے لیے ہزاروں بسر قبل اختیار کیا گیا تھا تاہم اب سینسدانوں نے وہ طریقہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس کے ذریعے احرام مصر کی تعمیر کے لیے دیوہیکل پتھروں کی مطلوبہ مقام تک منتقلی عمل میں آتی تھی سینسدانوں کا کہنا ہے کہ احراموں کی تعمیر کے لیے پتھر تراش کر کے دو دراز مقامات سے لائے جاتے تھے یونیورسٹی آف ایم ایسٹرڈم کے محققین احرام مصر کی تعمیر کا راز جاننے کی جستجیوں میں تھے محققین کا کہنا ہے کہ احراموں کی تعمیر کے لیے مصریوں کو انتہائی وزنی پتھر سہرہ میں سے لے جانے پڑتے تھے سینسدانوں نے جب خود یہ عمل دہرانے کی کوشش کی تو ان پر انکشاف ہوا کہ بڑے بڑے پتھروں کی منتقلی کا راز گیلی ریت میں پشیدہ ہے تحقیقی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ بھاری پتھروں مجسموں اور دوسرے وزنی سامان کو سلیج پر رکھ دیا جاتا تھا جسے مزدور کھینچتے تھے ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر مصری سہرائی ریت پر پانی چھڑک کر اسے نم کر لیتے تھے تاکہ سلیج کو بھی سیٹنے میں آسانی رہے تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ریت کو مناسب طور سے گھیلہ کر لیا جائے تو اس پر سے سامان کو کھینچنے کے لیے درکار قوت نصف رہ جاتی ہے اس نظریہ کی عزمیش کرنے کے لیے سینس دانوں نے تجربہ گاہ میں ایک اسی طرح کی سلیج ریت سے بھری ہوئی ٹری میں رکھی جسے قدیم زمانہ میں مصری استعمال کرتے تھے سینس دانوں نے معلوم کیا کہ ریت کے سخت ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر سے سامان کو کھینچنے کے لیے درکار قوت میں بھی کمی آتی چلی جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ پانی کی مناسب مقدار ملانے پر گیلی سہرائی ریت خوشک ریت کے مقابلے میں دو گناہ زیادہ سخت ہو جاتی ہے اور اس سخت ریت پر سے سلیج بھی سلتی چلی جاتی ہے خوشک ریت پر سے سلیج کو کھینچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مہرین کا کہنا ہے کہ ایک قدیم پینٹنگ میں بھی اس ترکیب کی وضاحت ملتی ہے یہ پینٹنگ انیس سو قبل مسیح میں مصر پر حکومت کرنے والے بادشاہ کے آگے ایک آدمی کھڑا ہو کر ریت پر پانی چھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے